اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست ٹرین کینر اور اس وقت میں موجود ہوں سرگودہ ریلوے سٹیشن پر آئی تاریخ ہے 22 نومبر 2022 اور دن ہے منگل کا میں اس وقت اوور ہیڈ بریج کے اوپر ہوں ریلوے سٹیشن کے اور میرے پیچھے موجود ہے اس وقت اب کھوڑا سپیشل جو کہ ابھی فیصلہ بار سے سرگودہ پہنچی ہے اور ورکنگ مینٹیننس اس کی ہو رہی ہے اور سرگودہ سٹیشن پر کافی لونگ ٹرین اس وقت یہ موجود ہے اور آج ہم اس کے متعلق بات کریں گے اور کیا ریلوے سٹیشن پر اس وقت کام چالو ہے اور کیا تذین اور رائش ہے اس پر بھی ڈسکشن کرتے ہیں ابھی تو آئیے میں درہا ڈیٹیل سے آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو میں آگے سرگودہ ریلوے سٹیشن پر ابھی ایٹین ڈاؤن کا آرائیول ہونے والا کچھ دیر میں تو غیر قانونی پارکنگ کے حوالے سے ابھی اناؤنس کیا گیا ہے ادھر ہمارے پاس ٹرین ٹرین پر ہماری ایٹین ڈاؤن آرائیول کرے گی اور آج کی سرگرمیاں ہمارے سامنے ہیں ورکرز ابھی کامیں لگے ہیں اور کنٹینر ٹرین جو لینٹھی ہمارے پاس اب کھوڑا سپیشل ہے وہ ابھی پریٹران نمبر تین کے ساتھ ٹریک پر کھڑی ہے تو یہ سامنے ابھی جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے ہماری اپ کنٹینر ٹرین کھڑی ہے اور اس کی لینٹھ کا اندازہ آپ ابھی لگا سکتے ہیں کلیرلی یہ کھوڑا سپیشل ہے ابھی حالیہ وقت میں میں اس کی اپ ڈیٹس اپنی ویڈیو کے ساتھ دے چکا ہوں آج ہمارے پاس پی اچے ٹونٹی لوکو موٹیف کے ساتھ اب سی ٹی آر یہ موجود ہے اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے دوپہر کے بارہ اور لیڈنگ پاور ہم ذرا زون کر کے دیکھتے ہیں کٹاچی میں کون سی ہے یہ پی اچے ٹونٹی لوکو موٹیف ہے ابھی تو قریب جا کر نمبر معلوم کرتے ہیں ویسے جتنا مجھے انفرم ہوئے ابھی اس کے مطابق لوکو موٹیف ایٹ تھری ٹو تھری آن دا لیڈ ہے ریلوے ملازمین ابھی کام پہ لگے ہوئے ہیں کیونکہ آج ایف جی آئی آر سپیشل کا بھی آرائیول ہے کمدیاں سے سرگودہ کی طرف اور پھر سرگودہ سے لاہور کی طرف جائیں گے ویزٹ کرتے ہوئے سرگودہ سٹیشن پر آج درہ رون کے بہال ہیں اور سٹیشن کی لک بہت اچھی نظر آرہی ہے اس ٹائم چمکا چمکا سفید سفید ہر چیز کی مینٹینس کا خیار رکھا گیا ہے اور ادھر یہ ہمارا گارڈ درہی نوم اس کو بھی چمکایا گیا ہے یہاں تک کہ اس کی کیاریوں کو بھی اور یہ ہمارا جو بریج ہے اس کے اوپر بھی آپ کو کلڈرنگ نظر آ سکتی ہے جو کی گئی ہے تازہ حالیہ اور سفائی تو ابھی ہمارے پاس کچھ وقت میں اس کا اب کنٹینر کا ڈیپارچر ریڈی ہے تو اس کو درہا جا کر قریب سے ہم ابھی ویزٹ کرتے ہیں اور کیپچر بھی کرتے ہیں سو یہ راہ ہمارا پلیٹ فارم نمبر ون پر لگا سرگودہ جنکشن کا بورڈ فروم ڈام سائٹ اور یہاں سے ابھی ہم ٹریکس کے ساتھ کی گئی نشان دہی کو اور خوبصورتی کو دیکھتے ہیں کہ کیسے بڑھایا گیا ہے پرفیکٹ لائننگ کے ساتھ سٹیشن کے ساتھ ریلوی لائنز پر لائننگ بنائی گئی ہے جسے خوبصورتی میں کافی اضافہ ہوا بھائی اس وقت اور ہمارے پاس سامنے موجود ہے ہماری سی ٹی آر کھیوڑا سپیشل تو یہ ڈاؤن سائٹ سے ویوز ہیں ابھی تھوڑا آگے جا کر بھی ابھی ہم اس کو ویزٹ کرتے ہیں فیلال اگر ہم کیمرے کو روٹیٹ کریں فروم ڈا اپ سائٹ جس پر ابھی ہمارا کھیوڑا سپیشل کا لونکو موٹیو بھی فیس کیے ہوئے ہیں تو اگر یہ ادھر سے ہم اپ سائٹ ہی طرف کرتے ہیں تو ویوز یہاں پر بھی بہت اچھے ہیں اور اس وقت بہت ہی صفائی اور ستھرائی کا منظر ہم دیکھ سکتے ہیں باؤنڈریز کو ٹریک کے ساتھ ساتھ بہت اچھے طریقے سے четыرب رائز ڈا اچھے طرح gots jsem کو that u پلیٹ فارم نمبر ون پر سائیڈ لائن پر واقعی جو لائٹنگ پولز ہیں ان کو بھی نیولی کلر کیا گیا اور سراؤنڈنگز میں تھوڑا ان کو کلر ڈیکوریٹ کیا گیا جس سے ان کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوا گیا سرگوزہ میں موسم ابھی کافی خوشگوار ہو گیا نومبر ختم ہونے کو ہی ہے اور سردی نے کوئی زور تو پکڑا ہو گیا جس کے اثرات آپ ماحول میں محسوس بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر باؤنڈی لائنز کے ساتھ کچھ مزید کلر گرائے گئے ہیں زبردست کام کر رہے ہیں جناب تسی اور یہ سب محنت کش ریلوے کے جن کی ویسے یہ خوبصورتی اجاگر ہوئی ہے ریلوے سٹیشن پر اور یہ اس کے انعام کے بھی حق دار ہیں حوصلہ افضائی اور حمد دینے سے ان کی محبت اور قدر کرنے سے ہی پاکستان ریلوے مزید آگے ترقی کی طرف بڑھ سکتا ہے کیونکہ ہمارے گینگ مینز ہمارے ورکرز جو ٹریکس پر اور مینٹیننس کے ورک پر کام کرتے ہیں انہی کی ویسے آج ریلوے اندھر ٹریک اچھی طرح سے رن کرتا ہے تو یہاں پر خوبصورتی بنائی گیا فل کلر فل کر کر اور سرگودہ جنکشن اس وقت بہت خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے آج سو فرینڈز ہماری آج کی ایٹین ڈاؤن ملت ایکسپریس سرگودہ سٹیشن پر اپروچ کر رہی ہے اور لیڈنگ پاور ہے ایچ بی یو ٹوینٹی ایٹ زیرو فور سکس زیرو فرین اپنے اگزیک ٹائم بارہ بچ کر پینتیس منٹ پر اس ٹائم سرگودہ اپروچ کر رہی ہے نمج لیڈی پینتیس اپنی گہ ملت ایکسپریس ایٹین ڈاؤن ڈیلی روٹین پر چلنے والی ٹرین ہے ہماری اور اس کے متعلق میں کافی ویڈیوز پہلے بھی کیپچر کر چکا ہوں انٹروڈیوز کروا چکا ہوں نو بچ کر پندہ منٹ پر لالا موسیٰ سے چلتی ہے اور بارہ بچ کر پنتیس منٹ پر سرگودہ پہنچتی ہے حالیہ جنوری میں ملت ایکسپریس کو دو کوچز ایڈ کی گئی تھی جس کے لئے سے اب یہ نائن کوچز کا ریک چلتا ہے ابھی بیس نومبر کو ہماری جعفر ایکسپریس دوبارہ ریسٹور ہوئی ہے مچ سے لے کر پشاور تک اور دسمبر میں انشاءاللہ جو آگے کا ایریا ہے وہ بھی کور کر لیا جائے گا جو کہ بریج ٹوٹا ہوا تھا آگے اس کے متعلق بھی میں اپنی ویڈیوز میں گائیڈ کر چکا ہوں اور اب انشاءاللہ دسمبر سے ہماری جعفر ایکسپریس وہ ٹوٹل روٹین سے چلے گی پچیس دسمبر کو ہماری پاکستان ایکسپریس میں چلنا تھا لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ٹرین کی ابھی آرڈرز نہیں دیئے گے چلانے کے لئے تو انشاءاللہ وہ بھی جلد ریسٹور ہو جائے گی ہماری پاکستان ایکسپریس میں چلے گیا ایٹین ڈاؤن ملت ایکسپریس کے آرائیول کے بعد ہم نے ریلوی کروسنگ کو کھول دیا گیا تھا کیونکہ آور ایڈ بریج کے نیچے جو ریلوی کروسنگ ہے اس پر رش بہت زیادہ رہتا ہے ہم دو رفت کافی ہے یہاں پر اور ابھی رش کو دھرا کور کر لیا جاتا ہے اگر ایٹین ڈاؤن ملت ایکسپریس کے آنے کے بعد ہی ریلوی کروسنگ کو اپن نہ کیا جاتا تو رش اور بڑھ جانا تھا اور مشکلات ہو جانی تھی تو ابھی دوبارہ آورڈرز دیئے گئے ہیں کہ ریلوی کروسنگ کو کروس کیا ابھی دوبارہ ریلوی کروسنگ کو کلوس کیا گیا ہے اور چونکہ یہاں پر عملہ کام کر رہا ہے تو اس لحاظ سے ابھی یہاں کیبن مین کو بتا کر جو ریلوی کروسنگ کے ایریے ہیں ٹرننگ پوائنٹس ہیں ٹریک سے ان کو ابھی ہینڈل کیا جا رہا ہے یہاں سے ریلوی کے جو ٹریکس ہیں ان پر سے ابھی ہماری کھوڑا سپیشل نے گزرنا جن پر یہ ہمارے ورکرز ابھی کام کر رہے ہیں تو ابھی یہ آگے سیٹلمنٹ کر کے ٹریک کو آرڈر دے کر چینج کرایا گیا ہے کہ ابھی یہاں پر کوئی کام نہیں کر رہا چاکہ کام کرنے والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے ٹریک چینج کرتے وقت اور ہمارا ریلوی کروسنگ جو ہے وہ کروز کر دی گئی ہے آور ایڈ بریج کے نیچے اس وقت تاکہ کھوڑا سپیشل کو یہاں سے ڈیپارٹ کیا جا سکے اور جو سگنلز یہاں سے یہ ہمیں کلیر کیا جائے گا کھوڑا سپیشل کے لیے کھوڑا سپیشل لوکوموٹک پر ورک کرنے والا گریو تو ریڈی ہو چکا ہے آئی تینک اس کو بس کلیرنس کا ویٹ ہے اور ہمارے پریٹ فارم نمبر ون پر ایٹین ڈاؤن بھی آئی تینک ڈیپارچرنگ ٹائم ریڈی ہے کیونکہ ٹائم اس وقت ہو چکا ہے بارہ بج کر سنتالیس منٹ اور بارہ بج کر پچاس منٹ پر ہماری ایٹین ڈاؤن ملت ڈیپارٹ کرتی ہے سرگودہ سے سو ایٹین ڈاؤن ملت ایکسپریس کا ڈیپارٹ بھی ہونے والا ہے اور ادھر سے کھوڑا سپیشل کا بھی ڈیپارٹ ہونے والا ہے ایٹین ڈاؤن ہماری ڈیپارچرنگ ویسل دے چکی ہے لیکن ہماری کھوڑا سپیشل اب بھی سٹیل اور یہ سگنل ڈاؤن ہو گیا جناب کھوڑا سپیشل کے لیے بھی اور یہ زبردست لمحات ہمارے سامنے اس ٹائم پلیٹ فارم نمبر وان سے ایٹین ڈاؤن ڈیپارٹ ہو رہی ہے اور ادھر ہماری فریر ٹرین سی ٹی آر کنٹینر کھوڑا سپیشل ڈیپارچرنگ ویسل دے چکی ہے سو دونوں کیپچرز ہمارے سامنے ہیں ایٹین ڈاؤن اور ہماری کھوڑا سپیشل اکٹھی ڈیپارٹ ہو رہی ہے سرگودہ جنگشن سے اس وقت بارہ بچ کر پچاس منٹ پر پی ایچ اے ٹوانٹی ایٹ تھری ٹو تھری کھوڑا سپیشل کا لوڈ لے کر سرگودہ جنگشن سے مومنٹ اس وقت شروع کر چکا ہے اور ایٹینک اس کو کافی سٹرگل کرنی پڑے گی کیونکہ لوڈ کافی ہے فیصلہ بات سے سرگودہ آج لوڈ پہنچا ہے کھوڑا سپیشل ٹرین کا جو کہ اس وقت سرگودہ جنگشن سے ڈیپارٹ ہو رہا ہے یہ تیسرا ٹرم ہے کہ سی ٹی آر کنٹینر کھوڑا سپیشل اپ سائٹ پر کھوڑا کی طرف جا رہی ہے سرگودہ سے اور اس کی معلومات میں پہلے اپنی ویڈیوز میں دے چکا ہوں یہ پاکستان ریلوے کا آئی سی آئی کمپنی سے ایگریمنٹ ہوا ہے جس کے اس میں کراچی سے کھوڑا تک کنٹینر ٹرین سرویس پاکستان ریلوے آئی سی آئی کمپنی کو پروائیڈ کرے گا جس کے لئے یہ تھر ٹرم سرگودہ سے ابھی کھوڑا کی طرف روانہ ہو رہی ہے ٹرین ابھی یہاں سے ملک وال اور پھر ملک وال سے پنٹ رادن خان سے ہو کر کھوڑا پہنچتی ہے اور ابھی ہم نائس ویوز کو انجوائے کریں گے لانگ کروینگ سنیک کروینگ سنیک کروینگ تو فرینڈز میں ابھی زوم کر رہا ہوں تو آپ کو یہ دور ہماری ایٹین ڈاؤن اون مین ٹریک آتی بھی نظر آ رہی ہوگی ساتھ میں جو ایک اٹھی ڈپارڈ ہوئی ہیں اور ادھر ہماری کھوڑا سپیشل موسیقی 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 سو یہ ہماری سنیک کروینگ کیوڑا سپیشل کی آپ ابھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اور یہ کافی بڑا لوڈ جا رہا ہے سرگودہ سے 53 اور 54 کا ہے یہ کاؤنٹ تو نہیں ہم کر سکے لیکن میرے ویڈیو جگنے والے جب فرینڈز ہیں وہ اس کو کاؤنٹ کر لیجئے گا تو سرگودہ جنکشن سے خیوڑا سپیشل کنٹینر ٹرین ہماری ڈیپارٹ ہو گئی ہے اور سپیڈ کافی اچھی رہی ہے ڈیپارچنگ میں ایٹ تھری ٹو تھری لوکوموٹیف کافی اچھی پرفومنس دے رہا ہے اور ٹرین اس وقت ہماری ٹوٹلی آلموسٹ جو ہے سٹریٹ وے یعنی سٹریٹ ٹریک ہم کہہ سکتے ہیں جسے جو ہمارا جاتا ہے ملکوال کی طرف اس پر آنے لگی ہے اور یہاں سے یہ سٹریٹ تھرو ہو کر جائے گی ابھی اور اس کا سٹاپ ہوگا جا کر ملکوال کیونکہ راستے میں ابھی کوئی کروس تو ایکسپیکٹ نہیں ہے اس کا سو ابھی ہماری یہاں سے ٹرینز ڈیپارٹ ہو گئی ہیں اور سرگودہ جنگشن پر خوبصورتی کے مناظر باقی رہ گئے ہیں ٹرین تو ابھی سٹیشن کو ویران کر گئی ہیں تو آج ہماری ایف جی ای آر ایکسپیکٹیڈ ہے سرگودہ چار بجے کا ٹائم ہے تو لیکن تھوڑا ٹائم اپ ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے اب ہو سکتا ہے ڈاؤن کا تو نہیں کہہ سکتے تو انشاءاللہ کوشش کرکا ہم اسے بھی کیپچر کریں گے تو فرینڈز جس وقت میں موجود ہوں اپنے اوور ڈاور ایڈ بریچ کے نیچے جہاں پر ابھی ریلوے کروسنگ اوپن ہی ہے اور یہاں پر ریلوے جو کروسنگ کے ورکر ہیں انہوں نے بھی اپنے کیبنز جو یہاں پر انہیں دی جاتے ہیں کنٹرولنگ کے لیے ان کو سجایا ہوا ہے ڈیکوریٹ کے ہوا کلر سے تھوڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے اور یہ ہمارے ادھر ایف جی آئی آر سپیشل جو آ رہی ہے ان کے لیے ویلکم لکھا گیا ہے ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے انٹری پر ہی اور اسی طرح یہاں پر بھی جیسے سٹیشن کو لائننگ دے کا ڈیکوریشن دی گئی ہے ایسے یہی پر ہمارے ریلوے کروسنگ لائننگ دھرکھر خوبصورتی بنائی گئی ہے اور یہ ہمارے پاس ابھی تقریباً چار بجنے والے ہیں اور چار بجے کا ٹائم تھا ٹرین آرائیول کا تو ابھی تک تو کوئی اثار نظر نہیں آرے ایف جی آئی آر سپیشل کے ریلوے کروسنگ ابھی اوپن ہے تو تھوڑا ویٹ کرتے ہیں ابھی پتہ چلا ہے کہ تھوڑا پیچھے ہی ہیں تقریباً دس پندرہ مینٹ اور لگیں گے ابھی ٹرین کو آرائیول کرتے ہوئے تو فرینڈز کال آگئی یہاں پر گیٹ مین کے پاس اور یہ ریلوے کروسنگ ہونے لگیا ہے کلوز اور وہی افرا تفریقہ سما میں جلدی نگل جاؤں میں جلدی نگل جاؤں اور ریلوے کروسنگ ہماری کروس کلوز ہو گئی ہے یہاں پر اور یہاں سے ابھی آئی تینک پلیٹ فارم نمبر ون کے لئے ہی سگنل ڈاؤن کیا جائے گا تو یہاں سے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں ذرا زوم کر کر کونزا سگنل ڈاؤن ہونے والا یہاں پر تو چونکہ ہمارے ایف جی آئی آر ٹرین آ رہی ہے کندیاں خشاب سائٹ سے تو ان دا لیپٹ سائٹ جو سگنل ہیں ہمارے یہ دیکھیں سگنل نمبر ایک کو ڈاؤن کر دیا گیا ہے تو پلیٹ فارم نمبر ون پر لیا جائے گا ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ہی بات کر رہا تھا کہ لیتے والے سے نکلیں ہیں تو ان دا لیپٹ سائٹ ہمارا کندیاں کا ٹریک ہے خشاب سائٹ سے جاتا ہے جو اور یہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ڈی ایس صاحب آئے تھے تب بھی اس چیز کو کلیر کیا تھا تو ابھی ہم نے ریلوے کروسنگ کے پاس سے کیپچر کیا ہے ریلوے کروسنگ تو کلوز ہو گئی ہے اور وہاں سے ہم نے کلیر لی اس چیز کو نوٹیفائی کر لیا ہے کہ پلیٹ فارم نمبر ون کے لیے سگنل ڈاؤن کیا گیا ہے اور یہ ابھی تھوڑی ہمجھے پلیس چینج کرنی پڑی ہے تاکہ ہم آرائیول کو ذرا بہتر طریقے سے کیپچر کر سکیں ابھی زومنگ میں سن لائٹ کے شیرڈ سے ہمیں سگنل تھوڑے محسوس ہو رہے ہیں کافی چمک والے لیکن پھر بھی ہم آسانی سے یہ چیز چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا آوٹر سگنل اور ہمارا ہوم سگنل جو ہے وہ دونوں ڈاؤن کر دئیے گئے ہیں اور یہ آن ڈا لیفٹ سائیڈ سے خوشاب سائیڈ سے ہماری ایف جی آئی آر سپیشل انٹر کرے گی ایز ریپورٹڈ جی ایو ٹونٹی فور فائیو سکس سیون گوڈ سیکونس سیریل نمبر لوکوموٹیو لیڈ کر کر ایف جی آئی آر کو آ رہا ہے اور وہاں سے کرونگ تو ابھی ہم نہیں بنائیں گے یہ کرونگ ہم یہی سے انجوائے کریں گے اس ویڈیو میں اگر کوئی مزید قریب سے خوشاب سائیڈ سے انٹرنس ٹرین کی چیک کرنا چاہتا ہے تو میری ویڈیو ڈی ایس سپیشل کی ہے جو کہ میں اپلوڈ کر چکا ہوں پہلے بھی ڈی ایس انسپیکشن ٹرین تو وہ وہاں سے ویڈیو کر سکتا ہے اس ویڈیو کو انجوائے کر سکتا ہے تو آج کا ویڈیو ہمارے پاس یہی پر ہے تو یہاں سے ہم انشاءاللہ کرویں گے انجوائے کریں گے ہمارے پاس یہ ابھی ٹرینک جو ہے کرو کر رہا ہے آفٹر آورہیڈ بریچ تو یہاں پر سے ٹرینک کرو کے ساتھ ٹرین پلیٹ فارم نمبر ون پر آرائیول ہوگی تو جیسے ابھی تھوڑی دیر تک ٹرین آرائیول کرتی ہے تو ہمیں نظر آ جائے گی وہاں سے کروینگ کے بعد اور جو ہے ابھی جی یو ٹونٹی کی ویسلز سنائی دینا شروع ہی ہیں اور ابھی ہمارے سامنے ٹرین نظر آنا شروع ہو جائے گی یہ کافی بگ کرو ہے ادھر تو ٹرین ابھی اگر پیچھے ہی ہوتی ہے تو لوکوموٹیو کی ویسلز پہلے سے آنا شروع ہو جاتی ہیں اور فرینڈز جی یو ٹونٹی لوکوموٹیو کی لائٹ نظر آ گئے ہیں جناب ٹرین کر کے ساتھ سرگودہ کی طرح بڑھ رہی ہے پشاب سائٹ سے آ کر ٹرین کر کے ساتھ 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 سات موسیقی 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 ایف جی آئی آر سپیشل ٹرین ہمارے پاس سے بس ڈیپارٹ ہونے کے لئے ریڈی ہے میں ابھی اول کیپچرنگ پلیس سے ابھی پریٹ فارم پر ہی پہنچا ہوں یہاں پر جس تھوڑی ریپورٹنگ ویر آئی تھی تو اس کی جو معلومات ہوں گے وہ انشاءاللہ پھر بعد میں کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آئی تنگ ابھی تھوڑی دیر میں ڈیپارچر ریڈی ہے انجن کی مینٹیننس کو تو چیک کر لیا گیا ہے اور کریو نے جو ریک ساتھ آ رہا ہے ایف جی آر کا اس کو بھی چیک کیا ہے تو ابھی ایوریسنگ کلیر کرنے کے بعد تقریباً ٹرین ریڈی ہے یہاں پر ڈیپارٹ کے لئے تو ہم ڈیپارٹ کو کیپچر کریں گے تھوڑا آگے سے جہاں پر ہم بہتر ریزیلٹ اور لوکیشن سیٹ کر سکیں گے ایف جی آئی آر سپیشل ہماری پلیٹ فارم نمبر ون پر موجود ہے اور تھوڑی بہت جو انسپیکشن تھی معلومات لینی تھی تو سٹیشن کو تو وزیٹ نہیں کرنا تھا تو تھوڑی بہت جو بھی معلومات یا گائیڈنیس دینی تھی وہ آئی تنک افسر جو آئے ہوئے ہیں انہوں نے یہاں پر پروائیڈ کر دی ہے اور ابھی ایف جی آئی آر کا یہاں پر سٹاپ پندرہ منٹ تھا نورمی شیڈول کے مطابق چار بجے آرائیول تھا اور چار بج کر پندرہ منٹ پر ڈیپارچر تھا ٹرین ڈیپارٹ ہو کر یہاں سے لاہور جائے گی اور یہاں پر ابھی اس کو تقریباً پندرہ منٹ تو پورے ہو گئے ہیں لیکن ہماری سرگوڈا کی شہزادی ٹرین ملت ایکسپریس سیونٹین اپ چرنالی سے نکل آئی ہے اور اب سرگوڈا پہنچنے والی ہے کچھ ہی دیر میں تقریباً دس منٹ لگتے ہیں چرنالی سے سرگوڈا تو ابھی ایف جی آر کی ٹرین کو یہاں پر ویٹ کرنا پڑے گا یہاں پر کروس ہوگا اور اس کے بعد پھر ٹرین کو ڈیپارٹ کیا جائے گا تو ادھر تھوڑی نظر ڈالتے ہیں سیگنل پر تو ابھی تک سیگنل ڈاؤن نہیں ہوا آئی تنگ دو نمبر پلیٹ فارم کا نمبر جو ہے سیگنل وہ تھوڑی دیر میں ڈاؤن ہو جائے گا اور ہماری سیونٹین اپ آرائیو ہوگی اس سے پہلے سیونٹین اپ دو نمبر پلیٹ فارم پر ہماری آرائیو ہوئی تھی جب ڈی ایس صاحب آئے ہوئے تھے اور آج ایف جی آئی آر ہیں تو ان کے لیے ٹرین پلیٹ فارم نمبر ون پر ان کی موجود ہے اور دو نمبر پر آج پھر ملت کو آنا پڑے گا تو فرینڈز ہماری سیونٹین اپ ملت ایکسپریس کے لیے سیگنل نمبر دو کو ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور ان دا لیفٹ سائیڈ تھوڑا سا کر دیکھیں تو ابھی ایک نمبر پلیٹ فارم نمبر کا سیگنل ہے جو کہ ابھی ہماری ایف جی آئی آر کے ڈی پارچر کے ٹائم ڈاؤن ہوگا اور سیگنل کو دوبارہ سے اپ کر دیا گیا ہے ملت ایکسپریس کے لیے ڈاؤن کیا گیا سیگنل نمبر دو دوبارہ سے اپ کر دیا گیا ہے کہیں پلان چینج تو نہیں ہونے لگا چلیں دیکھتے ہیں دونوں ٹرینز کے لیے سیگنل ہمارے سامنے ہیں لیفٹ سائیڈ ہمارا ایف جی آئی آر کے لیے پلیٹ فارم نمبر ون کا سیگنل ہے اور ان دا رائٹ سائیڈ ملت ایکسپریس کے لیے ہونے والا سیگنل دو نمبر جو کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دو نمبر پر لیا جائے گا اور ہمیں ملت ایکسپریس کے لوکوموٹیف کی ویسلز تو سنائی دے رہی ہیں لیکن سیگنل ابھی تک اوپر ہی ہے آئی ٹھنگ کوئی سیگنل میں پرابلم آئی ہے ہٹاچی لوکوموٹیف کی ویسلز تو ہمیں سنائی دے رہی ہیں لیکن سیگنل اب ہوا ہوئے ہیں ارے یہ کیا یہ تو اور بھی ہمارے دو نمبر سے تین نمبر پر لیا جا رہا ہے ہماری سیونٹین آب کو یہ تو انتہا ہو گئی ہماری سیونٹین آب ملت ایکسپریس پلیٹ فارم نمبر ون پر آنے والی آج پلیٹ فارم نمبر دو پر بھی نہیں پلیٹ فارم نمبر تین پر آرائیو کر رہی ہے اور یہ ڈیسیجن ابھی حالیہ ہی اس میں بدلا گیا ہے کیونکہ پہلے دو نمبر سیگنل کو ڈاؤن کیا گیا تھا اور ابھی تین نمبر پلیٹ فارم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ملت ایکسپریس کو تین نمبر پلیٹ فارم پر لیا جا رہا ہے تو چلیں آج ملت ایکسپریس کا یہ آرائیول بھی ہمارے لیے امیزنگ رہے گا اور سرگودہ میں سورج کے غروب ہونے کا ٹائم بھی ہوا چاہتا ہے اور اس وقت آپ کو خوبصورت منظر دکھاتے ہیں فول مون سرگودہ ایڈ ڈا ٹائم آف سنچیٹ اور ادھر سن ڈراؤن ہو رہا ہے اور اس سے دوسری طرف ہی ہمارا ہٹاچی لوکوموٹیو کی لائٹس سن لائٹس رائز اپ ہونے والی ہیں رائز اپ ہونے والی ہیں سو گائے جیسے میں نے بتایا آپ کو ون سن اس گوئنگ ٹو ڈراؤن اور ون سن اس رائز اپ ہٹاچی لوکوموٹیو کی لائٹس سرگودہ سٹیشن میں آرائیوال ہو رہا ہے ہٹاچی سیونڈ اینا ملت ایکسپریس جو کہ آج فرسٹلی اون دہ تھرڈ پلیٹ فارم پر لی جائے گی سرگودہ جنگشن کے اور جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا ہے کہ یہ ڈسیزن ابھی کچھ وقت پہلے ہی لیا گیا ہے پہلے دو نمبر پلیٹ فارم کو ڈاؤن کیا گیا تھا سگنل اور اب پلیٹ فارم نمبر تین کا سگنل ڈاؤن کیا گیا ہے تو ہماری سیونڈ اپ ملت ایکسپریس دوستگیر سوڑی ہاتش روز کل لظام سنرز کم ملت ایتاتсы ہاتش mae و Which موسیقی 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 جس کو لیٹ کر رہا ہے 4567 یہ بھی یہاں سے ڈپارٹ ہونے والی ہے ایف جی آئی آر سپیشل کا ڈپارٹ کیپچر کرنے کے لیے ابھی لپیشن میں نے دوبارہ سے چینج کیا تاکہ ہم بھی اچھا لے سکیں کیونکہ سن ڈرون کی وجہ سے ابھی ہمارا جو ہے ریزلٹ کافی مددہ مانا دا ڈپارچر ملیے اور یہاں پر ہمارے سامنے جناب سگنل ڈاؤن ہے ریلوے کروسنگ کلوزد ابھی بھی اور کچھ لوگ ابھی بھی ریلوے ٹریک کے ساتھ آ رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو سپیشل یہ جو راستہ ہے یہاں سے روکا گیا آنے سے یہ آپ پیچھے لگیوی لمبی لائن کو دیکھ سکتے ہیں ریلوے کے حملے ابھی انہیں روکا ہے لیکن کچھ لوگ پرلی سائٹ سے پھر بھی ابھی آ رہے ہیں جیسے یہ بھائی صاحب جا رہے ہیں سامنے تو باز تو نہیں آنا خیر ہم نے ہم بھی پھر ہم نے رام کے پاکستانی ہی ہے لیکن تھوڑا سرپرائز بھی ہیں لوگ اس ٹائم ٹرین آ بھی رہی ہے ٹرین جا بھی رہی ہے کئی لوگوں نے سوال بھی کی ہیں کہ کون سی ٹرین ہے جو چل پڑی ہے کون سی ٹرین ہے اس وقت جو جا رہی ہے تو ان لوگوں کو خیر اتنی معلومات تو نہیں ہے اس حوالے سے تو میں نے بتا دیا ہے لوگوں کو کہ کوئی نئی ٹرین نہیں چل رہی یہ صرف ایک انسپیکشن ٹرین ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ٹرینز بحال ہوں اور پاکستان ریلوے ترقی کرتا ہوا اتنی ٹرینز کو رمہ رکھے ریلوے ٹریکس پر کہ کسی پسینجر کو کسی بھی مسافر کو کہیں آنے جانے کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے زیادہ اور وہ آسانی سے ریل کا سفر کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچے تو ہماری FGIR ادھر سے ڈپارٹ ہو رہی ہے پلیٹ فارم نمبر وان سے اور ہماری سیونڈی نام ملت ایکسپریس ٹیل ایٹ پلیٹ فارم نمبر تری ریلوے کریو سگنلز پر کچھ ورک کر رہا ہے جس طرح مغرب کا وقت ہو رہا ہے اندھیرہ بڑھ رہا ہے تو لائٹنگ جو ہے سگنل کی اور یہ ڈرائیور نے بھی سائیکل وارے بھائی کو ہٹایا ہے آگے سے ویسل دے کر تو جیسے اندھیرہ بڑھ رہا ہے تو سگنلز کی لائٹ جو ہے وہ آئی تھنک اون کی جاری ہیں یہ پروسیزر جاری ہے بھی جی ایو ٹوانٹی پور فائف سکس سیون ویسے یہ جو لوگ ابھی سگنلز پر کھڑے ہیں ان کو دیکھ کر میرا بھی دل کر رہا ہے کہ کیپچرنگ ویو وہاں سے لینا چاہیے تھا لیکن چلیں ابھی ہم نہیں کر سکتے یہ ابھی ہمارے پاس ٹائم کی شورٹ ہی جائے پھر کبھی ہوا تو پلان کریں گے کوئی پلاننگ کے ساتھ کیونکہ تھوڑے سکیورٹیز بھی ہوتی ہیں ہر چیز کی تو یہ ہے ہماری جناب ایپ جی آئی آر کی پاور وین اور یہ اے سی کوچ اور یہ ایک انسپیکشن کوچ یہ آرہی ہے انسپیکشن کوچ ہماری اور میرے پیچھے بچے کاؤنٹنگ کر رہے ہیں کوچس کی اور جیدر ہمارا سورج گروہ ہو رہا ہے اسی طرف ہماری ڈاؤن ٹرین ایف جی ای آر سپیشل ڈپارڈ کر رہی ہے جی ای آر سپیشل ڈپارڈ کر رہی ہے IR train